نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں سٹریٹ اوبزورور اور میں ہوں آشیا خان ابھی اس سمیں ہم موجود ہیں اکشے کمار جی کے گھر جنہوں نے آج سے چار پانچ دن پہلے تبی پل سے سوسائٹ کیا تھا تو ابھی ہم ان کے گھر پہ ہیں ہمارے ساتھ ان کی ماتا جی ہیں ان کی بہن ہیں ان کے سگے سمندی ہیں تو ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ آخر پورا مسئلہ کیا تھا جی آپ کا نمی원یکم میں اس کی سسٹرا ہوں میں ان کو اتنا بہت چیتا تھا کیا Govern ان کے ساتھ کیا تھا ان کے بہت چیتے تھے اور اس بیٹ سے بھی جانتے ہیں تب اس کو ریپ نہیں دکھائی دیا جب اس کے ساتھ وہ جلندر گئی کٹرہ میں گئی ابھی جو ہم نے اس کی ڈیڈ باڈی کی ساتھ فیوٹو بیجی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کٹرہ میں گئی تھی اس ٹائم وہ کٹرہ کے ساتھ اس کی پک ہیں تب اس کا ریپ نہیں ہوا تھا یہ شیفراتری میں آپ یہ جان سکتے ہیں شیفراتری میں کتنی دنیا ہوتی ہے آپ شمبو مندر میں وہاں پہ ریپ ہو سکتا ہے کیا وہ بول گئے گڑے میں گر گئی میں جا کے آپ شمبو مندر میں تو آتے وقت پلیس ٹھانا پڑتا ہے ادھر جانی پور میں ادھر آ ادھر بول میرا ریپ ہوا ہے میرے کو انصاف دو اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تین میں نے چھپ رہی جب اس کی ہم نے سکائی کرنے کی سوچی کہ ہم چلو کچھ کرتے ہیں ہمارا اس کا یہ تو اس نے ایکشن لے لیا میرا ریپ ہوا وہ ہوا پلان ہوا ٹکان ہوا اگر ان کی طرف سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان کا ریپ ہوا تو ریپ کے بعد ایک میڈیکل ہوتا ہے میڈیکل ہوتا ہے وہ میڈیکل نہیں ہوا اس کا نئے لڑکے کا میڈیکل ہوا نئے لڑکی کا میڈیکل ہوا تو پاس کیوں کیسے لگ گیا اس کو پاس کیوں لگنے کا ہوئی نہیں کیونکہ صرف وہ آئے ہو تھا اس کا اس نے اس سے پیسے مانگے کہ میرے کو پیسے دے دے اتنے پیسے دے دے تو میں تیرا یہ کیس تیرے پر نئے ڈالنے دوں گا تو اس نے بولا میرے پاس پیسے نہیں میری کیمی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا گھر آپ یہ کیمرے کے سامنے یہ گھر کر لو ان کا آپ یہ کیسے ایک ہی کمرا ہے ان کا ایک کچن چھوٹی سے وہ بھی تو نو نو ٹینیں ڈال کے گھجارہ کر رہے ہیں یہ کوئی امیق نہیں ہے کوئی آنکھ بھائی تو ایسا کس نے بولا آپ ہمیں پیسے دے دیں یعنی وہ اس کا جو آئیو تھا اس نے آئیو نہیں ستی شرما جو آہا ستیش کمار ہے اس کا نام ستیش کمار آئیو ہے اس کا کہ اس نے بولا مجھے پیسے دے دے اس نے یہ بھی بتایا حالانکہ اس نے یہ بھی بولا اس کے ساتھ کہ ہو اچھے یہ تیرا پر فیک کس ڈال رہی ہے لڑکی تو اگر تو مجھے پیسے دے 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 گا اگر وہ فیس کیس تھا اس نے اگر رشوت کھالے والا تو اس کا انصاف دلاتا وہ رشوت کھانے والا تھا اس نے لڑکی سے پیسے کھانے دے اس نے پیسے کھا لیے تو اس کے اوپر کیس ڈال دیا تو وہ کیس جانے کا یہی مقصد بنتا تھا اس نے پیسے لینے تھے پیسے اس کے بعد تھے نہیں اس نے کہاں سے دینے تھا دہاری دار بنتا تھا الیکٹریشن کا لوگوں کے گھر میں کتنا دہاری کا کتنا ہے ایک دو سو تین سو لاتا ہوگا بہت زیادہ سے زیادہ وہ گھر کا کجارہ جل جاتا ہے دو تین سو سے کیا بنتا آج کل کے جمانے میں آج کل تو ہزار لائے ہزار سے نہیں کچھ بنتا یہ تو دو تین سو کمانے والے لڑکے ہیں ان کا کیا بنے گا تو یہی بات سے حراس کرتا ہے پلیس والے اس کو حراس کر کے جب ان کو حراسمنٹ کی جاتی تھی اکشے کمار جی کو انہوں نے کمپلین کی پلیس والوں کو کی مجھے ان کی طرف سے حراس کیا جاتا ہے ہاں یہ ان کے اتنا بڑا کس ڈال دیا اس کے اوپر اس نے کون سے تھانے یہاں جانے کو اٹھانے میں وہ ایک سال پہلے کی بات تھے ان کا نام تھا ارجیت سردار تھے وہ سردار مجھے پورا نام نہیں پتا اس دن میں اس دن میں بھی اکشے کے ساتھ گئی تھی جس دن پہلے بار اس کو لے کے گئے تھے میں بھی اس کے ساتھ بھی تھی دیکھو نا کیا بولیں اب ہمارے گھر کا دیکھو نا لڑکا جوان چلا گیا ماں باپ کو کس کا سہارا تک ہاں بڑے بچے ہو جائیں تو چلو اب وہ بڑے وہ کہاں جائیں گے کب سے ہم انصاف کے لیے چلاتے رہے چلاتے رہے لیکن سال ہو گیا ہمیں لیکن سال پورا سال ہم نے ویسٹ کیا ہمارے بھائی نے ویسٹ کیا جب پہلے دی انہوں نے کچھ کیا اب ہم کیا سوچے کیا کرے گی پولیس کچھ نہیں کریں گے کوئی کچھ نہیں کرے گا اس لیے ہم بولنا ہی نہیں چاہتے اس بارے میں کچھ بھی کیونکہ ہمارا بشواس ہی ٹوٹ گیا ہوا ہے جو بولنا تھا وہ خود ہی بول گیا ہوا ہمیں تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے اس نے خود نام لیا ہوا ہے اگر آپ اگر ہماری جنتہ تک آواز پہنچا رہے ہیں تو آپ جنتہ ہی خود بھی سائیڈ کرے گی کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے بلکل آپ کو جنتہ سن رہی ہے جو آپ کا ہے آپ بتا سکتے ہیں دیکھیں نا ہمیں انصاف ہی چاہیے ہم چاہتے جیسے ہم اس کو دیکھتے تھے نا جیل کے اندر اب ہمیں وہ چاہیے ہمیں پوری عمر آتے جاہو محرہ بھی چاہیے اور وہ پوجا محرہ بھی چاہیے تب ہماری ہمیں شانتی ملے گی نے تو ہمیں گیا ہمارا تو ایسے بھی بشواس اٹھ گیا ہوا ہے جوان لڑکا چلا گیا ہوا ہے پیسے کھانے میں پلیس والے کچھ نہیں کرتے کچھ نہیں کریں گے ابھی بھی ہم بول رہے ہیں کہ اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو ہم اوپر چک جانے کو تیار ہے ہم روڈ تک بلا کریں گے سب کچھ کریں گے روڈ اب کیا کرنا روڈ کر رہے تھے ابھی ہماری ڈیٹ باڈی کے یہ ہمارے گھر سے ابھی دک جس دو گھنٹے پلیس والے ساتھ تھے اتنی پلیس آئی ہوئی تھی ان کو پتا تھا انہوں کر رہا ہے تو یہ ہمارے ہم نے سوچا کہ ہم مینسٹا پہ پردرشن کریں گے انہوں نے مینسٹا میں ڈیٹ باڈ ہی نہیں رکھنے دی ہم نے سوچا کہ گجرنگر میں کریں گے انہوں نے گجرنگر میں ڈنڈے لے کے ہمارے ہزبینٹ کے اوپر میرے ہمارے جتنے بائن بائی گئے تھے سارے گئے تھے ڈنڈے لے کے پچھے لگے ہیں وہ ان کا کیا حق بند ہے ڈنڈے لے کے پچھے لگنے کا یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہوتا ہے کیا ہم پردرشن کریں گے ہمارا بائی کیا ہم چھپا کر کے بیٹھیں گے مو دیکھتے رہیں گے کیا پلیس والا ہمارے اگر آپ ان کو اس کی ماں کو آریسٹ کیا اگر آپ دو دن کے اندر ایک دن کے انگر اگر آپ لڑکی کو نہیں آریسٹ کرتے ہو یا نہیں لڑکی ملتی اگر ہماری باڈی مل سکتی ہے کہ تبیب اسے تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ توئی پھل سے باڈی ملے گی باڈی ملے گی بھی کیا نہیں ملے گی لیکن ہماری باڈی مل سکتی ہے وہ لڑکی کے پانی دن میں کہاں کهاں کہاں سے کہاں جاتی ہے جار سے زیگر کہاں جائے گی دشتداروں کے گھر جائی گی بہن کے گھر جائے گی کسی کے گھرے کسی کے گھر دو ہوگی ہوگی پلیس نے ابھی تک کاربائی idé maximہ کاربائی نہیں لیکن کہا کہ ابھی لڑکی نہیں نہیں ملی ہے ہمیں لڑکی چاہیے جس حال میں ہمیں یہی چاہیے بس اور کچھ نہیں چاہتے ہم کہ لڑکی سامنے کرو ہم لڑکی کو بھی ایسے زندہ جلائیں گے جیسے ہمارے بائی کو آج اس نے اس نے تو مر کے جلایا نا ہم نے اس کے ساتھ زندہ جلائیں گے ہم اس کو بس ہمیں یہی چاہتے ہمیں انصاف یہی چاہتے ہمارے ساتھ اکاش اکشے کمار جی کی ماتا جی ہم ان سے جاننا چاہیں گے ہمارے ساتھ کھچی ہوئی ہے دونوں تو اس سے پولیس والوں نے بول دیا کہ ریپ ہے انہوں نے کوئی کاروائی کرنے چاہیے تھی نا ایک سال پہلے کاروائی کرنے چاہیے تھی کچھ دکھانا چاہیے تھا اتنی اتنی سنیپس تھی اتنی اتنی ریکارٹنگیں نکل سکتی ہیں فون کی کیوں نہیں جج نے نکالی جج بھی سویا ہے قانون بھی سویا ہے تو پولیس والے بھی سوئے ہوئے ہیں سارے سال بھر کیا دیکھ رہے ہیں آپ بھی آج پانچ دن ہو یہ کوئی کاروائی نہیں کر رہا ہے یہ پولیس والے کیا کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں آج بھی ملے ہیں تو خود ہی ملی ہے ڈیڈ باڈی خود ڈونڈ رہے ہیں تھے جگہ جگہ جا کے خود ہی انہوں نے ڈونڈی ہے پولیس والوں نے نہیں ڈونڈی ہے یہ ڈیڈ باڈی کس نے ڈونڈی ہے تو خود ہی ڈونڈی ہے انہوں نے خود ہی ڈونڈی ہے پولیس والے آج آئے ہیں آج آئے ہیں ان کو پتا تھا آج دنیا آج ان کے بہن بھائی بھٹک اٹھے ہیں تو بس یہ مسئلہ بند کرنے کے لئے آئیے نا کیونکہ وہ دونوں ماں ویٹیاں گندے دھندے کرتی ہیں گندے دھندے کرتی ہیں کیونکہ پولیس والے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ہمارا بھائی اس کے ساتھ جاتا تھا گھومتا تھا فرتا تھا تو تب کو کوئی غلط نہیں دیکھتا تھا جب اس کے گھر پہ لڑکی کے گھر پہ اس کے ماں کے کوئی رشتہ دار آتے تھے کوئی کوئی کون سا وہ شرما تھا گورب مہاجن تھا کوئی تو لڑکے نے پوچھنا نہیں دیکھو نا آپ ہمارے گھر پہ آئے ہو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری فیملی میں اتنی بندے ہیں جب کوئی نیا بندہ ہمارے گھر پہ دیکھے گا تو آپ تو پوچھو گے کہ یہ کون ہے ہمارے بھائی نے پوچھا کہ یہ کون ہے گورب مہاجن کون آ رہا ہے تیری ماں کے پاس کون آ رہا ہے تو لڑکی نے تو ماں نے اس کو ٹارچر کرنے لگ پڑے کہ ہمارے گھر پہ نہیں آنا ہمارے گھر پہ نہیں آنا ہے بس اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ لڑکا ہمارا دندہ بند کرنے لگ پڑا ہے تو انہوں نے کیا نام لیتے ہیں ریپ کیس ڈال دیا ریپ کیس ڈالا کہ تین مہینے کے بعد ڈالا نا اب بھی سال بر میں تین مہینے ہو گیا تھا کرونا کی وجہ سے اس باہر بیجا تھا اب وہ جا رہا تھا پوری پیکنگ تھی اس کی کی میں دوبارہ وہاں پہ جیل میں چلا جاتا ہوں ایس ایچو ایس ایچو کا فرض تھا نا کہ اوٹ والوں نے بولا ہے جاج نے بولا ہے کہ آپ جاؤ جاج نے بولا ہے کہ جاؤ آپ جیل میں دوبارہ باپس چلے جاؤ تو ان کا فرض تھا نا ایس ایچو کا کی ساتھ جا کے اس کا کرونا ٹیسٹ کروائے تو کوئی نہیں کروایا اس کو خود ہی داڑے شاڑے مار کے وہ بچارہ آیا گھر پہ پاگلوں کی طرح کپڑے ڈالے ماں نے پوچھا کہاں جا رہا ہے میں ادھر جا رہا ہوں بس گھومتے گھومتے بس تب ہی پل کے پاس پتہ نہیں بچارے کو کیا آیا کہ میں کہاں سے لاؤں گا پرائیویٹ کے لیے پرائیویٹ ہی ہو رہے ہیں نا کرونا ٹیسٹ تو شے ہزار مانگ رہے تھے پرائیویٹ کرنے کا لیے جو جیل سے بچہ آیا ہوا ہے تین مہینے سے گھر سے باہر ہی نہیں گیا اس نے کہاں شیر پینی دیکھی ہے شیر پینی دیکھی ہے تو اس نے شے ہزار کہاں سے گریب ماں سے لانا تو خود وہ برطن صاف کرتی ہے لوگوں کے گھر پہ باپ خود اندہی بچارہ تو کس نے دینی ہے بولو نا اس کرونا کی دور میں کون اتنا پیسے کٹھے کر کے بیٹھا ہوئے سارے دیاری دار ہیں تو بچارے نے کرنا کیا تھا یہی کرنا تھا شپ ہی گیا جیسے وہ شپ ہے تو ویسے ان کو بھی دونوں ماں بیٹیوں کو سامنے لاؤ کچھ تو کرو تاکہ ان کی ماں کو بہن بائیوں کو کوئی شانتی ملے کسی چیز کی شانتی تو ملے پہلے تو بول رہے تھے ڈیڈ باڈی ملے گی تو ہم کار بائی کریں گے کار بائی کریں گے چلو آج ڈیڈ باڈی مل گئی ہے تو دیکھتے ہیں کیا کرتی ہے گورمنٹ کیا کرتی ہے ابھی ہم موجود ہیں اکشے کمار جی کے گھر پہ جس طرح سے آپ اپنے باتیں سنیں ان کے پریجنوں کی ان کی بہنوں کی ہم چاہیں گے کہ ایک بار ان کے کمرے کو دوبارہ سے دکھایا جائے ایک بار دوبارہ سے خود بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ میرے گھر کے حالات دیکھو خود بھی بنا کے گیا ہے خود بھی دکھا کے گیا ہے وہ کیا کرتا ہم بھی یہی چاہیں گے جس طرح سے پولیس آج ان کی ڈیڈ باڈی ملی ہے پانچ دن کے بعد پولیس کاروائی کرے جو گنے گار ہیں ان کو ارسٹ کرنے کرے اس کیس کی نشپکش جانچ ہو ہم بھی یہی چاہیں گے کہ جو انصاف ملے تو ہم چاہیں گے کہ جو ہماری جمہو کشمیر پولیس ہے کوئی بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو بڑے ایڈمیسٹریشن آلہ حکمران جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اس کیس کی جلد سے جلد کاروائی کرے اور ان کو انصاف ملے تو ہم چاہیں گے ایسی اپ ڈیٹس کے لیے اور بھی